سچ ہے اگر انسان خود اپنے حق اور اصولوں کے لیے اڑگ ہو کر کھڑا ہو جائے تو سماج کی ویوستہ صدھرنے میں وقت نہیں لگتا ایسا ہی کیا ہے بیتول کے ایک گاؤں کی مہلاؤں نے پرشوں کو پچھارتے ہوئے اپنے خوصلے سے نہ صرف نشہ بندی انہوں نے بند کرا دی بلکہ چھیڑ چھاڑ اور گنڈا گردی جیسے اپرادوں پر بھی روک لگا دی اور اب جنگل کی سرکشہ کر رہی ہیں ان کے نام سے کافتے ہیں دبنگ ان کے کام سے ہوئی شراب بند بیلن کی جگہ ہاتھ میں لاتھی بند ہوئی چھیل چھاہاں تھاگے اپرادوں گنڈا گردی پر کاؤں میں لگا بین مہلاؤں نے بنایا سفید گنگ اتر پردیش کے باندازنے میں بنا مہلاؤں کا گلاوی گنگ خوب مشہور ہوا یہ گنگ مہلاؤں کو حق اور سموال بلانے کے لیے سمپتوال اور ان کی ساتھی مہلاؤں نے بنایا تھا لیکن بعد میں شراب جوان اور اس جیسی کئی برائیوں کے خلاف گلاوی گینگ نے مہن چھیڑ دی ایسا ہی ایک گینگ بنا ہے بیتول کے ماجری گاؤں میں رنگ الگ ہے یہ ساری مہلاؤں سفید رنگ کے کپلوں میں رہتی ہیں اور دیش برائیوں کو دھوڑ کرتا ہے دس مہینے پہلے تک گاؤں کے زیادہ تر بھروں میں شراب اتاری جاتی تھا یہ وہاں بھضرب ہر وقت نشن مہلاؤں سے بدسلو کی چھیر چھا نشے کے لیے برطن تک بک رہے تھے تنگ آ کر مہلاؤں نے لاتھی اٹھا لی اور بدلنے لگے دس مہینے سے یہاں سفید گیاں بنایا ہے گاؤں میں گھر گھروں میں بارو اتارتے ہیں سب بندی تو ہو گئی دس مہینے پہلے چھبیس جنوری کو گرام سبھا میں مہلاؤں نے مورچا کھوڑ دیا ہے پہچان کے لیے خود کو شانتی کا سفید رنگ دیا دھیرے دھیرے گینگ میں چالیس مہینائیں جو چکی ہیں سب سے پہلے شراب دھٹیوں پر ان کی لٹھ چلی کئی دھٹیاں بند کرا دیا پھر شراب پینے والوں پر نظر تے ہی کی شروع شروع میں تھوڑا بیروت ہی ہوا لوگوں نے مہلاؤں کو ڈرانی کی پوچھت کی دگنگ شراب مافیاؤں نے دھنکایا لیکن ایک جب مہلائیں چٹی رہے آخرکار پرشاسن کی مدد سے مہلاؤں نے شراب پوری گھنڈا گردی اور چھڑھانی پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے ان کا حسنہ دے کچھ پورو دھیم کے ساتھ آگئے اور انہیں پورا سندگچہ دے رہے ہیں سمیتی بنی ہے سپید گینگ اور یہ شراب پر نصہ مکتی عبیان چلا ہے اس میں بہت بڑا پرباہ بھی پڑا اور کئی پرکران بھی ہوئے ہیں اور اس میں جو اپرادی لوگ بہت ان سے ویروت بھی کیا ہے پر ان کا تھوڑا سا پرساسن سے ان کو سیوگ ملنے سے یہ تھوڑا سا اپرادی لوگوں کا مطلب حسنہ کم ہوئے ہیں جو نصہ مکتی عبیان کہ نصہ بند کرو دوسرا جنگل بچاؤ عبیان چھوڑا ہم نے ون پرانی بچانا ہے شراب جوہ بند کرانے کے بعد سفید گینگ نے اٹھایا ہے بیڑا چالیس مہلاؤں کا یہ گینگ پختہ اب کر رہا ہے جنگل کی سرکشہ نشابندی کے بعد اس سفید گینگ نے جنگل اور ون پرانیوں کی سرکشہ کا بیڑا اٹھایا ہے چالیس مہلاؤں کا یہ گینگ دھیتی باڑی اور گھروں کے کام نکتانے کے بعد ایک ساتھ لاتھیاں لے کر جنگل میں نکل جاتا ہے اور اب تک کافی لکڑی تستروں شراب بھٹی والوں کو پکڑوا چکا ہے پھر دارو کرنے والے جنگل میں جاتے لکڑیا کات کے لاتے ہیں تو اس میں جنگل کے نقصان ہوتا ہے اس سے بارش بھی کم ہوتی پھر تو ہم نے سوچا کہ ہم بارو کے براہ سے جنگل کی بھی سرکشہ کریں گے ہم سب کے لئے اچھا ہی ہے ساپ یہ ٹکٹر اور کئے ٹریکوں سے مطلب یہاں سے مطلب جنگل سے لکڑی بیچے ہیں کئی لوگوں تھے یہ ناکدار اور یہ ڈپٹی رینیر بھی کچھ ان کا مطلب یہ نہیں کیا اسی لئے ہم نے حدیان چھوڑ دیا مطلب یہ جنگل بچاؤ حدیان کیونکہ ناکدار اور ڈپٹی کا بھی بس کا کام نہیں ہے کہ جنگل روک دے کے جنگل جمین ہمارا ہے ہمانے کو بچانا بھی ہے سفید گینگ کے کارناموں سے جہاں زلہ پرشاسن راحت محسوس کر رہا ہے وہیں اب ونگل بھاگ بھی ان کی سرہنہ کرتے نہیں بھٹ رہا اور اب وہ کئی طرح سے گینگ کی مدد کرنے کو تیار ہے تاکہ ان محراؤں کو آرثک روپ سے بھی مضبوط بنایا جا سکتا پہلے چیز تو ان کو منو بیڈیارک سپورٹ دیں گے اور دوسرا جو وہاں کی گنام میں سمیتھی اور سرکشہ سے ملی ہے وہ ایک کام کر سکتی ہے کہ سرکشہ کے لیے جو پیسہ وانی رہات سے جو برابت ہوتا ہے وہ سرکشہ راسی ان جو ہماری محلاؤں کا جو سموہ ہے جو گینگ ہے اسکرابور میں ان سرکشہ راسی کو دے سکتی ہے اس کے لاما بنگا کہ ایک اور کام پر سکتا ہے کہ ہماری وانگی کاری ہے وانگی کاریوں کا سمبادم بھی اسی سموہوں سے کرا نہ سنکھ رہے تو اتنے سرکو جو اروزدار کی سادری کو لپ لپ دھونگی فلحال صفیق گینگ کی ہمت کے آگے لکڑی اور شراب مارکیاں کے حوصلے پسد ہیں وہیں گرامینوں نے شراب پینی چھوڑ دی ہے بھٹیاں ختم ہو گئی ہیں ایسے میں انہیں آردھک مدد مل جائے تو شاید علاقے بھر سے یہ ساماجک برائیاں دور ہو جائیں گے کس کی ہمت میری پرواج کو روکے کوئی میں پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتا ہوں ماجری گاؤں کی یہ سفید گینگ اور ان کا حوصلہ یہی ہے کہ پہلے انہوں نے سراب مارکیا پر لگام لگائی اور اب یہ گینگ جنگل مارکیا پر نکیل کسنے کے لیے نکل پڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جنگل مارکیا اس جنگل میں گھسنے سے بھی ڈرتا ہے سمائے کے لیے بیتون سے ارشاد ہندوستانی سمائے کے لیے